بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت کا جزبہ جاری رہے گا اور ہم مظلوم کے ساتھ ہیں یہ نیوز جنہوں نے لگائی ہے مجھے نہیں پتا ان کا کیا مقصد ہے صرف اب سیاسی جتنے بھی مخالفین ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ آپ پانچ پچھلے پانچ سال اپنے دور اقتدار میں وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکے اور آج علاقے کی ڈیویلمنٹ علاقے کی ترقی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں تو وہ نیگٹیو پرپاگنڈا اور ونفی پرپاگنڈا کی طرف ان کا صرف دھیان ہے ترقی کی طرف نہیں ہے تو یہ جس نے بھی خبر چلائی ہے اس کا جو بھی مقصد تھا وہ میں تو نہیں جانتا اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی میں جنہوں نے یہ جوٹھی اور بے بنیاد خبر چلائی ہے میں انہیں دل سے معاف بھی کرتا ہوں اور میرا عظمی یہی ہے کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے نہ پہلے آج تک ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور انشاءاللہ یہی ہمارا جو جذبہ خدمت کا اور ترقی کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا جن لوگوں نے اس سے جو بھی مقاصد لینے ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں